بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سہام یوٹیوب چینل اگر آپ بھی کالج یا یونیسٹری کے سٹوڈنٹ ہے اور سٹوڈنٹ لائف میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایسے تین طریقے بتانے جا رہا ہوں جو کہ اونلائن کام ہوگا اور آپ اس سے اچھی خاصی ارننگ کر سکیں گے اس کے لیے کوئی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بس ایک آپ کے پاس لائفٹ اپ ہونے ضروری ہے جس سے آپ اپنی ارننگ شروع کر سکتے ہیں یہ بات یاد رکھی گا کہ جو میں آپ کے ساتھ سکلز شیئر کرنے جا رہا ہوں دو اس میں سے آپ نے فری لانسنگ پلیٹ فارم پر شیئر کرنی ہے اور ایک جو ہے اس کی ویب سیٹ میں نیچے منشن کر دوں گا کہ آپ نے وہ سکلز آپ کی شیئر کام پر ہوگی پہلے نمبر پر بات کر لیتے ہیں اسائیمنٹ رائٹنگ کی اسائیمنٹ رائٹنگ سے مراد ہے کہ آپ ڈیفرنٹ اسائیمنٹس لکھ سکتے ہیں لوگوں کے لیے فائیور پر بہت زیادہ ایڈز لگے ہوتے ہیں کہ یار لوگوں نے ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے کہ ہم نے فلان اسائیمنٹ لکھونی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ فیزکس کے اسائیمنٹ ہے یا پھر آپ کوئی بھی 2D بھی آجاتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میت میں ایکسپرٹ ہے تو آپ میت کی جتنی اسائیمنٹس ہے وہ لینا شروع کر دیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فیزکس اچھی آتی ہے تو آپ فیزکس کے اسائیمنٹ لینا شروع کر دیجئے سٹوڈنٹ لائف میں آپ ازیلی اسے ارن کر سکیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی ارن ہوگا بلکہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا آپ نے جانا ہے فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز پر یعنی کہ فائیور ہو گئی اس کے علاوہ اپورک ہو گئی اس کے علاوہ فری لانس جو ڈاٹ کام یعنی کہ یہ تمام جو ویب سیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے یہاں پر آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اس کے بعد آپ کو ریجسٹر ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو آئیں گی ریکویسٹ جہاں پر آپ اس کو بھیجیں گے کہ یار یہ میں آپ کے لیے کام کروں گا پھر آپ کو اڈر آئے گا اور آپ اپنی ارننگ شروع کر سکیں گے پہلے نمبر پر تھی اسائیمنٹ رائٹنگ دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں آرٹیکل رائٹنگ کی آرٹیکل رائٹنگ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے ایک تو جو شخص اپنی ویب سیٹ بناتا ہے اس کے لیے وہ آرٹیکلز لکھوائے گا اور اس کے لیے وہ فائیور پر جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجتا ہے وہاں ہی پر وہی سیم پروسس ہے آرٹیکل رائٹنگ بہت ہی سیمپل ہوتی ہے لیکن اتنی بھی سیمپل نہیں ہے آپ کو آرٹیکلز لکھنے ہوتے ہیں اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سیٹ میں آ سکتے ہیں آپ خود بلوگن کر سکتے ہیں ایک اپنا بلوگ بنائیے اسے بلوگ سے مراد ہے کہ آپ ایک آرٹیکل لکھیں گے کسی بھی ٹاپک پر اور اس کو اپنی ویب سیٹ پر شیئر کریں گے اور جب ویب سیٹ آپ کی گوگل ایڈسنس سے اپروو ہو جائے گی جس طرح سے یوٹیوب چینل ہوتا ہے یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واشٹنگ چاہیے ہوتا ہے سیم اسی طرح سے کرائٹیریہ ہوتا ہے ایک ویب سیٹ کا جب وہاں پر آپ اپنے کرائٹیریہ کو پورا کر لیتے ہیں تو گوگل ایڈسنس آپ کو اپروو کر دے گا آپ کی جو ویب سیٹ ہے اور وہاں پر ایڈ لگنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے بھی آپ ایزیلی مہانہ تقریباً پندرہ سے بیس ہزار پی تک سٹوڈن لائف میں ارن کر سکتے ہیں تیسے نمہ پر بات کر لیتے ہیں اونلائن کورسز کی اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے تو اس کو آپ اونلائن کورسز میں تبدیل کر کے اپنی سکلز کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ فوٹو شاپ چلانا جانتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ فوٹو شاپ کی ویڈیوز بنائیں کہ یہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے تو اس کے آپ ایک کورس بنا لیجئے پورا تقریباً پانچ ویڈیوز کا چھے ویڈیوز کا اس کو آپ نے کہاں پر شیئر کرنا ہے اس کے جو ویب سائٹس کے نیم ہے وہ نیچے آپ کو شو ہو رہے ہیں سکرین پر یہاں پر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں یا تو یہ فیک ہے یا پھر وہیں بہت ہی ہلوہ ہونے چاہیے تھے بہت ہی ازی ہونے چاہیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا فیلڈ چوز کرتے ہیں جیسا سے میں نے آپ کو اونلائن کورسز بتائی ہیں آپ اپنے اونلائن کورسز بنا کر بھی سیل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تقریباً تیر سے چار مہینے لگیں گے آپ کا جو کورس ہے وہ سیل ہونے میں تو اونلائن اگر آپ فیلڈ چوز کریں گے تو اس میں آپ کو سمر چاہیے ہوگا مہنہ چاہیے ہوگی اور کنسیسٹینسی تو بہت لازمی اس فیلڈ میں آپ کو لگاتار کام کرتے رہنا پڑے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک اگر آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو سبسکراب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں آپ فیس بک پیج کو فیس بک گروپ کو اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پیج اور گروپ کو لائک کر سکتے ہیں نیچے اس کا میں نے لنک دیا ہوئے تینوں چیزوں کا ڈسکرپچن میں ملتا ہوں آپ سے نیچے ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ